نمسکار دوستو میں بادر سنگھ بول رہا ہوں حصار سے ایک پولٹیکل ساتھی نے پوچھا تھا میرے سے کہ جو آج کے لئے کسانوں کے آندولن ہے جو ابھی سرکار نے عدیہ دیش پارت کیے کسانوں سے ریلیٹی اس کا فیچر میں کیا نقصان یا فائدہ ہوا میں 20-25 کنٹری گھومنے کے بعد آپ کو بائی صاحب پورے خوش آواز سے بتانا چاہتا ہوں یہ کسانوں کے لئے بہت ہی ہتکاری قدم رہے گا آپ یہ دیکھو ہندوستان کے اندر منڈی سسٹم 50-60 سال پہلے ہی ہوا ہے اس سے پہلے تو نہیں تھا منڈی سسٹم سے کیول آڑتی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کسان بھوڑا بھوڑا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ دو روپے سینکڑا کے حساب سے بیاج کے پیسے دیتے ہیں پھر بیچ میں وہ سمان لینے جاتا ہے تو اس کا 10% ایکسٹریٹ لگا گیا پھر اس کا بیاج سروع جاتا ہے پھر اس کی فصل کا آڑت کے روپ میں جاتا ہے اس پرکار سے یہ دی کوئی دس اکڑ کا زمیدار ہے اور وہ پانچ لاکھ روپے سال کے سروعات میں فصل بھی جائی کے ٹائم اس کا خرچہ آگیا مالیا پچاس ہزار پہ پر اکڑ کے حساب سے جس میں سے بیس پچیس ہزار پہ پر اکڑ اس کا جیسے کھیتی کرنے کے لیے ہے گھر کا خرچہ ہے وہ پانچ لاکھ روپے لے لکھتا ہے پانچ لاکھ روپے کا سوہ لاکھ کے لبک وہ بیاج بٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ ہر چھٹے میں نے بیاج کیا بیاج لیتا ہے پھر سمان کا تو اس کی ساری کمائی بیاج کے روپ میں چلی جاتی ہے پھر آپ پوچھو کہ یہ کیسے کہتے ہیں دیکھو میں اپنا بزہتا ہوں میرے پتا جی اور تین بھائی جی میرے پتا جی کا ایک بڑیئے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اس نے اس کے لٹھ مار دیا ہے ہمارے ایک لالا جی کے تو میرے پتا جی کے بارے میں آرتیوں میں یہ پرچار ہو گیا کہ اس کا بیوار سہی نہیں ہے اور یہ جھگڑا لٹا ہی گیا اور جو میرے دو تاؤ تھے ان کا آرتی سسٹم چلتا رہا ہے ہمارا نہیں چلا تو کیا ہوا کہ ہم دس دس کیلئے زمیدار تھے ان دونوں بڑے تاؤوں کے لڑکے دن رات مہنت کرتے کام کرتے اور جب بھی جی کرے پیسہ اٹھا لیتے تھے کہیں رشتہ داری میں جانا ہے کوئی لڑکی کو دینا ہے کوئی گھر خرچے واسطے اور وہ بہت مہنت سے کام کرتے مہنت سے کام کرنے کے بعد بھی ہم ان کے دس سال کے بعد کی ہسٹری دیکھیں تو ان کا کوئی خاص پروگریس نہیں ہوا اور ایک ہم تھے میرے پیتا جی کا بنیے سے جگڑا ہونے کی وجہ سے ہمارا کہیں بھی آرتی سسٹم نہیں ہوا آرتی سسٹم نہ ہونے سے ہمارا بیاج ادودر کے خرچے سارے بچ گئے میرے پیتا جی نے ہمارے سبھی بھائیوں کو پڑھایا سبھی بینوں کو پڑھایا اور دس سال کے بعد جو ہمارا فائننسل سٹیٹس ہے وہ ان سے ہمارا دس گناہ اچھا ہے یہ کس کی وجہ سے ہوا کہ ہمارے یہ بیاج نہیں لگیا یہ دیکھنے میں دو روپے سینکڑا پڑھتا ہے یہ تین چار سینکڑا تک پڑھتا ہے تو جو ابھی موڈی جی کا میں کوئی بی جی پی سے جڑا ہوا نہیں ہوں میں عام کسان کا بچہ ہوں مارکٹنگ سسٹم منڈی سسٹم آرسٹریلیا میں نہیں ہے افریکن کنٹریز میں بھی نہیں ہے وہاں بھی لوگ اتنی چھوٹی کھیتی کر کے گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہیں اور وہ کرجے میں نہیں رہتے ہیں اور آپ یہی چیز روتک میں بھی دیکھ لو چودری چھوٹو رام جی روتک کے سونیپت کے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کر کے وہ لوگ بھی آڑتیوں سے کم پیسہ لیتے ہیں آج روتک سونیپت میں جمیدار کا بینک میں پیسہ جمع رہے گا اچھے مکام ہے اتنی چھوٹی جمین ہونے کے باوجود بھی پرحسار، کیتھل، فتہ واد، پمجاب چیک میں پچاس کلے کا جمیدار ہے، کچھ تیس کلے کا ہے، بیس کلے کا ہے وہ سب آڑتیوں کے لئے کمارا ہے کچھلے چالیس سال سے کیول آڑتیوں کی جو بڑوتری ہے وہ بہت سپیڈ سے ہے ایسا تو کوئی پولٹکس میں اتنے سپیڈ سے امیر بن سکتا ہے یا کوئی پروپرٹی میں بن سکتا ہے یا انڈسٹری بن سکتا ہے ان سے بھی زیادہ سپیڈ ہے آڑتیوں تو پھر دوسرا یہ لوگ کہیں گے کہ یہ آڑتی سسٹم ختم ہو جاتا ہے منڈی سسٹم ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں پیسے کہاں سے ملیں گے بھئیہ آپ اس کو ختم ہوتے دیکھ لینا گاؤں میں ہی رشتدار ہی ڈیولپ ہو جائیں گے تھوڑے تھوڑے پیسے یہیں سے سبیدہ اپنے آپ ڈیولپ ہو جائے گی وہ آپ کو آدھا کم ریٹ پڑے گا تو یہ ایک اب آپ دودھ کا سسٹم دیکھتے ہو جیسے گاؤں میں سب لوگ دودھ بیشتے ہیں دودھ کی تو کوئی منڈی نہیں ہے نا دودھ ہم کھلا بیشتے ہیں اب آپ دودھ کا پانچ سال کا ریٹ جو تھا اور آج جو ریٹ ہے آج اس میں ڈیڑھ سو پرسنٹ بڑھوتی ہے اور منڈی ہونے کے باوجود جو گیوں کا ریٹ تھا پہلے کپاس کا ریٹ تھا کسی دھان کا ریٹ تھا وہ پانچ سال میں دیکھ لیو تو میں کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہوں جو اپنے پرائیم نیسٹر نے یہ کسانوں کے ہیت کیلئے قدم اٹھایا ہے اس میں سمسیہ ہے کہ اول جہاں آرتی سسٹم سٹرونگ تھا جیسے پنجاب میں ہے ہریانام کے کچھ جلوں میں ہے اور یہی آرتی سسٹم آرتی لوگ بیروزگار ہو جائیں گے کسانوں کا میں دو سال بعد گارانٹی دیتا ہوں بہت زیادہ پیدا ہوگا اور کسان بھوڑی بھالی کومنیٹی ہوتی ہے دیکھو تو انیس سو نبے میں راجی غاندی جی کمپوٹر لے کے آئے لوگوں نے ایسے بولا کہ کمپوٹر آ گیا تو سب بیروزگار ہو جائیں گے ایسے ہو جائے گا کچھ نہیں ہے آج کمپوٹر کے بغیر نہ کوئی سرکار چل سکتی ہے نہ کوئی فیکٹری چل سکتی ہے نہ کوئی ہم آن لائن سبسیڈی یا آن لائن کوئی پینسن دے سکتے ہیں اس کے بعد پھر بیٹی کوٹن آئے بیٹی کوٹن کا اتنا زیادہ ویرود ہوا دیش میں کسانوں میں یہ امریکہ سے بیج مگا رہے ہو یہ مگا رہے ہو نہیں لوگ بلکل کوٹن بیلٹ وڑے مارے گئے تھے اب آپ دیکھو اس کا کتنا اچھا رہ جالتا ہے یہ جو کام کیا ہے یہ بیچ کے لوگ بہتا رہے ہیں بھکانے کون لگ رہے ہیں ایک آرتی لیڈر سو دو سو آدمی وہ بھکا دیتا ہے باقی اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا یہ آپ کے سامنے آئے گا کوئی کہتے ہیں کہ منڈی ختم ہو جائے گی ایک بار بڑے بڑے دلال لیں گے ارے بھائی بیچ میں وہاں بھی سسٹم رہے گا کوئی گاؤں میں سے چھوٹا سا کولیکٹنگ سینٹر رہے گا جیسے دودھ ہوتا ہے دودھ تو پرائیویٹ ہے سارا جیسے دودھ کو پہلے چھوٹے چھوٹے سینٹر کولیکٹ کرتے ہیں پھر چھوٹے سینٹروں سے بڑے ملک پلانٹ میں جاتا ہے تو وہاں دودھ ہی بتاؤ کونسی منڈی ہے تو ایسے ہی ویبستہ اپنے آپ بن جائے گی اور سرکار کی بھی نیت یہ ہی ہے کانگریس وورمنٹ کی بھی نیت یہ ہی ہے جو کسان کریڈٹ کارڈ چلایا تھا وہ آڑتیوں کو بچولیوں کو ختم کرنے کے لئے کیا تھا پھر آڑتی بھی رہے کسان کریڈٹ کارڈ بھی رہا جو جاگروک کسان تھے وہ کسان کریڈٹ کارڈ سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے بڑا اچھا رائز کیا ہے جو بہے بھائے تھے وہ کسان کریڈٹ کارڈ بھروا دیا آڑتیوں نے ہے اور پھر آڑتیوں کا بھی چل رہے ہیں تو میرا سبھی بھائیوں سے نیویدن یہ ہی ہے اور میں بہت خوش آواز سے بولا ہوں جتنے بھی پڑے لکھے جاگے کسان ہے جو ساؤٹ کے دوسرے کے وہ کوئی نہیں بولا کیونکہ وہ آڑتی سسٹم ہے نہیں پہلے منڈی سسٹم تو ہے پر آڑتی سسٹم نہیں ہے کیول اسی ایڈیا کے کہہ رہے ہیں تو نمسکر بھائی صاحب دیان سے ماننا بات دیکھو اس میں میرا کوئی میں کوئی پولٹیکل آدمی نہیں ہوں میں اپنے انوگر سے بات کر رہا ہوں میرے پریوار نے یہ ایمپلیمنٹ کیا تھا آڑتی آڑتی بیاد سے بھوڑا کسان جتنا زیادہ دور رہے گا اتنا پھائدے میں رہے گا نمسکر بھائی